اسلام علیکم آج ہمارے شوروم زوار موٹرز میں جو گاڑی سیل کے لیے اویلے بال ہوئی ہے یہ گاڑی ہے سوزوکی ویگنار 2022 کا موڈل ہے وی ایکس ایل ہے انتہا کی نیٹن کلین گاڑی ہے میں اس گاڑی کا مکمل ریویو کرتا ہوں ریویو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنا تعرف کراتا جاؤں میرا نام ہے زواروان اور مجھے آپ لوگ دیکھتے رہتے ہو زوار موٹرز یوٹیوب چینل پر اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل ز زوار موٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل نوٹفکیشن آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری نو آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہیں اگر آپ لوگ اپنے لیے گاڑی خریدنا چاہتے ہو تو ہمارا ایڈریس ہے زوار موٹرز جھانگ روڈ بکھر تشریف لائیں گاڑی خریدیں یا پھر آپ جو ہے اپنی گاڑی کو یہاں پر سیل بھی کر سکتے ہو تو ضرور ویزٹ کریں سو بینٹ ایم ایسٹ کے مشرو کرتے ہیں سوزوکی ویگنار وی ایکس ایل دو آزار بائس موڈل کا ریویو سو یہ ہمارے سامنے ہے سوزوکی ویگنار وی ایکس ایل اللہور کی ریجسٹریڈ اور یہ گاڑی کا جو ہے ہم فرنٹ دیکھ لیتے ہیں گاڑی کے فرنٹ کی اگر میں ہیڈ لائٹ کی بات کرو تو دونوں ہیڈ لائٹ کی کنڈیشن ٹھیک ہے جین ون ہیڈ لائٹ ہے اور گاڑی کا بمپر جین ون ہے اور گاڑی کے جو بمپر ہے اس کی اوپر کچھ سکریچز ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جن کے اوپر کلمیں وغیرہ لگنے والی ہیں بات اس کے اوپر ری پینڈ نہیں ہے نیچے فاگ لیمپ اس کے آپشنل ہیں اور دونوں ہیڈ لائٹ کی کنڈیشن ٹھیک ہے جہاں تک گاڑی کے بانٹ کا تعلق ہے تو گاڑی کا بانٹ ٹوٹل جین ون اور فلی سکریچ لیس ہے یہ گاڑی کے آپ لوگ جو ہے ونڈ سکرین دیکھ سکتے ہو گاڑی کی ونڈ سکرین کہیں سے نہیں ٹوٹی ہوئی اور ونڈ سکرین گاڑی کی جو ہے یہ اپنا اس کی جن ونڈ سکرین ہے تو کس سے مختصر گاڑی کا فرنٹ ہے میں ٹھیک ملا سو اب ہم دیکھ لیتے ہیں گاڑی کی لیفٹ سائیڈ سو میں گاڑی کی لیفٹ سائیڈ میں آگیا ہوں تو پوری لیفٹ سائیڈ سے گاڑی کے آپ لوگ لکھ دیکھ سکتے ہو لیفٹ سائیڈ میں سب سے پہلے ہم گاڑی کا فرنٹ فینڈر دیکھ لیتے ہیں سو گاڑی کا فرنٹ فینڈر ہے نیٹ ان کلین یہ گاڑی کا مکمل آپ لوگ فرنٹ کا فینڈر دیکھیں ہم گاڑی کے ٹیئر بھی دیکھتے ہیں سو گاڑی کے ٹیئر کنڈیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گاڑی کے ٹیئر بغیر آپ کو نیو نیو دلوانے پڑھیں گے گوڈ کنڈیشن میں ٹیئر ہیں الائی ویل اس میں کومپنی فٹیڈ ہوتے ہیں اور گاڑی کا جو فرنٹ فینڈر یہ تھوڑا قریب سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو فرنٹ کا فینڈر بھی گاڑی کا ہمیں انتہا کا نیٹ ان کلین ملا سو اس کے بعد یہ گاڑی کا دور کی میں بات کرو تو یہ گاڑی کا مکمل دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سکریچ لیس ہے اور ٹوٹل جین ون ہے باڈی کلر دور ہینڈل ہے یہ لیفٹ سائیڈ میں بیک سائیڈ کا دور جو ہے یہ اس کا جین ون ہے اور یہاں پر ایک دو سکریچز ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دور جین ون ہے نیچے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کچھ سکریچز ہیں بلکل معمولی سے اور یہ بیک فینڈر کے بلکل نیچے یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گا باقی گاڑی کا یہ بیک فینڈر آپ لوگ دیکھیں گاڑی کا بیک فینڈر بھی جین ون ہے اور یہ پوری سائیڈ گاڑی کی جو ہے یہ میں نیٹ ان کلین ملی ٹوٹل جین ون کنڈیشن میں ملی تو اب ہم چلے جاتے ہیں گاڑی کی ریئر اینڈ پر سو میں گاڑی کے ریئر اینڈ پر آ گیا ہوں تو ریئر اینڈ میں سب سے پہلے ہم گاڑی کے بمپر کی بات کریں تو بھائیہ گاڑی کا جو بمپر ہے یہ بھی اس کا ہمیں گوڈ کنڈیشن میں ملنے والا ہے یہ مکمل گاڑی کا آپ ریئر اینڈ میں بمپر چیک آؤٹ کریں اس کے بعد گاڑی کی ریئر میں دونوں لائٹ کی کنڈیشن ٹھیک ہے اور ریئر میں گاڑی کا جو بیک دور ہے انتہا کا نیٹ ان کلین ہے اور کسی قسم کو کوئی سکریٹ یا اس میں ری پینٹ نہیں ہے یہاں نیچے آپ کو ویگن آر اور وی ایک سیل کی بیجنگ نظر آ رہی ہوگی یہ گاڑی کی وینڈ سکرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں گاڑی کی رائٹ سائیڈ سو میں گاڑی کی رائٹ سائیڈ میں آگئے ہوں تو مکمل رائٹ سائیڈ سے آپ گاڑی کو لک دیکھ سکتے ہو اب ہم جو ہے قریب سے گاڑی کی رائٹ سائیڈ کے تمام جو پا اپنا سائیڈ ہے لوگ کا یہ دیکھ لیتے ہیں سو گاڑی کے رائٹ سائیڈ میں سب سے پہلے اس کے میں فینڈر کی بات کروں تو جین ون بھی ہے اور سکریٹ چلیس ہے اس کے بعد گاڑی کا یہ بیک دور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بیک دور میں کسی قسم کا کوئی ری پینٹ نہیں ہے اور یہ بھی جین ون ہے ہاں نیچے یہاں پر میں آپ کو اگر دکھاؤں تو یہ یہاں پر ایک ہلکا سا سکریٹ ہے اور ایک یہاں پر بھی بلکل معمولی سا سکریٹ چلیس ہے باقی اگر میں اس کے ڈریور سائیڈ والے ڈور کی بات کروں تو ڈریور سائیڈ والا ڈور بھی اس کا جین ون ہے یہ مکمل آپ لوگ جو ہے اس کا ڈریور سائیڈ والا ڈور دیکھ سکتے ہو یہ اس کا جین ون ملا گاڑی کا فرنٹ فینڈر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں گاڑی کی رائٹ سائیڈ میں موجود ہوں نیٹ ان کلین ہے سائیڈ میرر کی کنڈیشن ٹھیک ہے اگر میں گاڑی کی چھت کی بات کروں تو یہ مکمل گاڑی کی آپ لوگ چھت دیکھ سکتے ہو چھت بھی گاڑی کی ہمیں نیٹ ان کلین مل رہی ہے چھت کے اوپر کسی قسم کا کوئی ری پینٹ یا سکریچ نہیں ہے سو اب ہم دیکھتے ہیں گاڑی کے انر پھر میں آپ کو انجن اور پانچ میں ٹیر والا ایریا دکھا کے گاڑی کی قیمت بتاتا ہوں سوزوکی ویکنر میں ہمیں ایک عدد کی مل جائے جس کے اوپر لاک آن لاک کا بٹن ہوتا ہے اور اس کے فرنٹ کے جو دور ہیں یہ ہمیں پاور ونڈو میں ملتے ہیں جو بیک سائیڈ کے دور ہے نا یہ اس کے آپ کو پاور ونڈو میں نہیں ملیں گے وہ آپ کو مینوال ملیں گے جہاں تک گاڑی کے ڈیش بورڈ کا تعلقہ ہے تو انتہا کا نیٹ ان کلین گاڑی کا ڈیش بورڈ ہے یہ مکمل گاڑی کا آپ لوگ ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہو ہم گاڑی کی میلج بھی چیک کرتے ہیں لیکن یہ گاڑی کی آپ لوگ چھت وغیرہ دیکھ سکتے ہو چھت گاڑی کی انتہا کی نیٹ ان کلین ہے یہ مکمل چھت آپ لوگ دیکھیں اس کے بعد جو سیٹ وغیرہ انکوپر آفٹر مارکیٹ یہ شاپر وغیرہ لگائے گئے ہیں یہ گاڑی کے اندر سے دور وغیرہ آپ لوگ دیکھیں ڈیش بورڈ کی کنڈیشن ٹھیک ہے اس میں آپ کو ال سی ڈی بھی مل جاتی ہے یہ ڈیش بورڈ میں گاڑی کے اندر آگئے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں ڈیش بورڈ ویل سٹیرنگ ہو گیا اس گاڑی کی ہم میلے چیک کر لیتے ہیں اس گاڑی کی اوپر کتنے کلومیٹر ڈرائیو ہو چکی ہے سنتالیس ہزار کلومیٹر اس گاڑی کی اوپر ڈرائیو ہو چکی ہے اس کے بعد گاڑی میں ریئر پارکنگ کیمرہ بھی ہے مطلب گاڑی کو آپ کو ریئر پارکنگ کیمرہ نہیں لگوانا پڑے گا چھتے ایک دفعہ آپ گاڑی کی ویزٹ کر سکتے ہو نیٹن کلین ہے ریئر سیٹ اندر سے گاڑی ہمیں ٹھیک ملی پاور سٹیرنگ ملا فرانٹ کے دونوں ڈور پاور ملے مینویل ٹرانسومیشن فائی فارویڈ اینڈ ون ریورس اس کے بعد جو ہے گاڑی کے اندر سے ڈور وغیرہ کی کنڈیشن ہمیں نیٹن کلین ملی ہم گاڑی کا پانچ میں ٹیر والا ایری اور انجن دیکھتے پھر آپ کو قیمت بتاتا ہوں سو گاڑی کے باونٹ کو میں ان کی کنڈیشن چیک کریں یہ جو کور ہوتا ہے اس کی کنڈیشن ہمیں نیٹن کلین مل رہی ہے یہ کوپے شریف دونوں طرف کے ہم نے وہ کوپہ بھی دیکھا تو گاڑی کا جو اندر سے انجن ہے انجن کنڈیشن گاڑی کے ہمیں غضب کی ملی یہ فرانٹ پٹی بغیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو گاڑی کا انجن بھی ہمیں انتہا کا نیٹن کلین ملا مطلب انجن کے اندر جتنے بھی گاڑی میں پاڑ تھے وہ ہمیں غضب یہ مکمل میں تھوڑا ز ایر والا ایریا فریا تو ہیں پاڑی یہاں پر گاڑیر میں پاڑھی کافی فریش حالت میں ملے گی ایک جویں لے اس کی کنڈیشن بھی ای ا ون ہے اس گاڑی کی سٹپنی کو اب تاگڑی میں بکٹا اسی ایر والا نہیں کیا گیا transform جو اسے اسریز ہوتی ہیں نیچے کلر وغیر آپ دیکھو فریش ہے یہ پلاسٹک وغیرہ گاڑی کی بتا رہی ہے تو گاڑی ہمیں نیٹن کلین ملے اب ہم بات کرتے ہیں گاڑی کی قیمت کی سو یہ گاڑی تھی آپ بات کرتے ہیں اس گاڑی کی قیمت کی اور پہلے میں گاڑی کے کاغذات کے بارے میں بتاؤں بائیو میٹرک ہر چیز آپ کو موقع پہ ملے گی اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے جو اس گاڑی کی آنر ڈیمانڈ ہے وہ ہے انتیس لاکھ پچاس ہزار روپے انتیس لاکھ پچاس ہزار روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے خریدنے کے لیے آپ کی سکرین کے اوپر ہمارا کال انڈ ویڈس ایپ نمبر شور ہے کہ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈیل کر سکتے ہو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اب اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ